سر بزیش ایک کمسن سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر رچڑ دو تاریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجات اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوخ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بارثانی پہنچ سکتے تائف شہر آج بھی موجود ہے تاریح میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1358 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل تائف نے ایسی بے جگدی سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے 64 ورس پاد اس شہر کو وہ سعادت وقشی کہ تائف تاریح اسلام کا ایک سنگے میل بن گیا ملک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش حیمہ تھا 644 کا واقعہ ہے تائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے اثار نمودار ہوئے اس کا حامد فوج میں اعلیٰ اخدے پر فائز تھا وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امی سے ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں اس عورت نے اپنے حامد سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک طریق ہو گیا ہے ایسی طریقی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا دل ہوف اور گبراہت سے ڈوب رہا ہے دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا میں گھر میں اکیلی ہوں کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو موز سے آواز نہیں نکلتی باگ کے باہر نکل جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا اللہ کو یاد کرتی ہوں آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہوتا جاتا ہے یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے تاریکی کام ہوتی جاتی ہے اگر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے سہن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گار میں پھیل جاتی ہے یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی آسمان کا نور لگتی ہے دل سے ہوف اتر جاتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے ہواب برا تو نہیں اس عورت کے حامد نے کہا مگر یہ تاریکی کیسی تھی عورت نے پوچھا اور کہا تاریکی یاد آتی ہے تو دل گبرانے لگتا ہے کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو ہوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا حامد نے کہا تعبیر اچھی نہ ہوئی تو تم اسے ٹال سکے گی شاید اچھی ہی ہو بیوی نے کہا پوچھت لو بیوی نے ایسی ضد کی کہ حامد دائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا حواب بیان کیا اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور حوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا اس نے حواب سنا اور اپنے ہیالوں میں کھو گیا اس نے اس آدمی کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر کو غور سے دیکھنے لگا وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا بولو ابن موسیٰ ہونے والے بچے کے باپ نے کہا تعبیر بری ہے تو بھی بتا تعبیر بری نہیں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ روشن ستارے کی ماند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کیا کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے اسحاق بن موسیٰ چھوڑ ہو گیا وہ کچھ تیر چھوڑ رہا وہ اس طرح بولتے بولتے چھوڑ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو خدا کی قسم ابن حساق ہونے والے بچے کے باپ نے کہا تری ہموشی بے مانی نہیں میں بری حبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں مجھے وسوسوں میں نہ رکھ تری علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے پھر سن لے اسحاق بن موسیٰ نے کہا ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ اس ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور اسمان کی وسطوں میں گم ہو جاتے ہیں مگر اس کا جسم گم ہوگا اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے اسمان کا روشن ستارہ بنے بچے کے باپ نے کہا یہ بھی سن لے اسحاق بن موسیٰ نے کہا اس کی پرورش تو نہیں کرے گا اس کی ماں کرے گی میں کیوں نہیں کروں گا وہ آپ دیکھنے والی عورت کے حامد نے پوچھا میں کہاں چلا جاؤں گا میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا اسحاق بن موسیٰ نے کہا یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھا آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی بیوی ہوش تو بہت ہوئی لیکن اس حیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہو گی بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بیج دیا گیا اور وہ رشمن کے ہاتھوں مارا گیا اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیش کوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا ماں کرے گی بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ ہواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موچ اسکار کو تاریک کرے گی پھر آسمان سے ایک ستارہ اترکار اسکار کو روشن کرے گا باپ کی افاد طائف سے دور ہوئی اس کے چاند روز بعد بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا تھا بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں یہ بچہ بھی خوبصورت تھا لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی بیدائی سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بائی تھے اس وقت حلیفہ عبد الملک بن مروان تھا دونوں بائی بڑے جرعتماند اور فنے حرب و زرب کے ماہر تھے فوج میں دونوں آلہ عقدوں پر فائز تھے یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے بائی بائی کا دشمن ہو چکا تھا یہاں تک کہ حلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے حلافت شام اور مصر تک محدود تھی عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاج میں اپنی حد محتار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے عموی حلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا عبداللہ بن زبیر حلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواصہ تھا اس نے یزید بن امیر معویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی یزید کے بیٹے معویہ بن یزید نے جب حلافت سے دستورداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی بقاعدہ حلافت کا آگاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہانوادہ رسول اور فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آگاز ہو گیا عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن اسمہ کا فرزان تھا ایک پہاڑ کی طرح سینہ تانکار اس ظلم و ستم کے آگے آگیا امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ہتم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاز بن یوسف کے ہاتھ میں تھی عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاز بن یوسف نے ہانا کعبہ پر منچنکوں سے سنگ باری بھی کروائی جس سے بیت اللہ کی تعمیر کو نقصان پہنچا آخر ایک ہون ریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی ہاتھر قربان کر دی حجاز بن یوسف جو ظلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں زرب المثل کی حصیت احتیار کر گیا تھا حلیفہ عبدالملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے احتلاف رائے رکھنے والوں اور حلافت کے حلافت یار اٹھانے والوں کو عبرت ناز سزائیں دیا کرتا تھا اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چھراہے پر لٹکا دیا جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے ہو سے لوگوں نے اس کو نہ اتارا عبداللہ کی والدہ اسمہ بنت ابی ابو بکر جو اس وقت ضائف تھیں اور نابینا بھی تھیں لاتھی ٹیکتی ہوئی اس چھراہے پر پہنچیں جہاں ان کے فرزند کی ناش لٹک رہی تھی انہوں نے اپنے لرستے ہاتھوں سے لاش کوٹڈولا اور پھر عربی کا وہ شیر پڑا جس کا ترجمہ ہے یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک کوڑے سے نہیں اترا عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی حلافت کے زیر نگی آ گیا اور حجاز بن یوسف کو اس کا گورنر مقدر کیا گیا اس کے گورنر برتے ہی صوبے میں امن و حمان قائم ہو گیا ادھر عراق میں ہرجیوں نے شورش بپا کر رکھی تھی حلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاز کو ہی نامور کیا ایک طویل جنگ کے بعد حجاز کو فتح نصیب ہوئی حجاز کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بائی جو ان جنگوں میں اس کا وسط راست بھی تھا ہرجیوں کے حلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں تلو ہونے والے اس روشن ستارے کا مو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا جس کے بعد اپنے چچا حجاز کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجات اور دولیری کی ایسی مثالیں پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجھنا شروع کر دیا عمد بن قاسم حجاز بن یوسف سکپی کا بتیجہ اور قاسم بن یوسف کا نور نظر دا موسیقی